اب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پرمیشور کا دنیواد کریں گے پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتہ پرمیشور اس سمیں میرے پربوچی جو لوگ اس سمیں پویتر آتما جی ٹیوی پارٹنر شیپ کی میٹنگ میں آئے میرے پتہ پرمیشور اور اس سمیں پویتر آتما ان کی زندگیوں میں کام ہوا میرے پتہ پرمیشور آج تو ان کی زندگیوں میں بڑی آشیز دے پویتراتمہ جی میں بشواس کرتا ہوں پر مشور آج کا انگرہ اسی سمیں پویتراتمہ سورگ سے ریلیز ہو جائے ان کے اوپر ایشو مسیح کے نام میں جو لوگ اس سمیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں پر مشور اور اس سمیں لائیو دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ جی ان کی زندگیوں میں آج چھٹکاریں ہونے پائیں بڑے بندھن ٹوٹنے پائیں آج ایشو مسیح کے نام سے میرے پربو کوئی بھی جنیاں سے کھالی آت نہ جانے پائے پر مشور پویتراتمہ تیرا کلام جب کھلے اندے دیکھے لنگڑے چلے کوڑی پاک شاہ کیے جائیں گنے گار اپنے گناہوں سے نزاد کیے جائیں اور مردہ زندہ کیے جائیں شمسیح کے نام میں میرے پربو تُنہیں سچ میں جو کہا ہے وہ پورا ہوا ہے پر مشور پویتراتمہ جی ہم تیرا دھنیواد کرتے تو ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے جو سچ میں پویتراتمہ جی تجھے دوخہ نہیں دیتے میرے پتا پر مشور تُنہیں اپنے وچن میں کہا کہ پر مشور اوہ اس کے وچن کو سچ میں مضبوطی کے ساتھ پکڑو پر مشور کے وچن کو جو لوگ مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں جو لوگ بشوانس کے ساتھ پکڑتے ہیں جو لوگ سچ میں سچائی کے ساتھ کھرائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پر مشور کے ساتھ سچ میں اس کے وچنوں میں اس کی ارادنا میں ہیں اس کے اس کے نام کے لیے گوائیاں دیتے پر میشور جو لوگ اس کے نام کے لیے دان دیتے بیج دیتے میرے پتہ پر میشور تو ان کے لیے آج رات سورگ سے کھڑا ہوگا یہ شمیسی کے نام میں پوٹراتمہ ہیں میں بشواس کرتا ہوں جو بھی کوئی اپنی ڈیمانڈ سے لے کر آیا ہے جو بھی کوئی سمیہ پوٹراتمہ لائیو میں پوٹراتمہ دیکھ رہا ہے میرے پتہ پر میشور میں سنگاپور کیلئے ملیشیا کے لیے تھائی لینڈ کے لیے نیپال کے لیے پاکستان کے لیے اور تریپورا کے لیے آسام کے لیے مہاراشتر کے لیے یو پی کے لیے پنجاب کے لیے ہریانے کے لیے دلی کے لیے میرے پتہ پرمیشوری سمیں انگلینڈ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں پویٹراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں یو ایسے والوں کے لیے نیو جی لینڈ والوں کے لیے اور اس میں آسٹریلیا والوں کے لیے اٹلی جرمنی اور بیلجیم اس میں سویٹجر لینڈ اور اس میں فیجی والوں کے لیے پاکستان والوں کے لیے پویتراتما نیپال والوں کے لیے اسے میں پرمشور میں پراتھ نہ کرتا ہوں یوپی والوں کے لیے اسے میں اترہ کھنڈ والوں کے لیے اور سچ میں پویتراتما جی جہاں بھی پویتراتما تیرے جنہیں پرمشور ان کو آسیشت کری شمسی کے نام میں پویتراتما آج ایک بڑی بلیسنگ ان کے اوپر آنے پائی شمسی کے نام میں آج کا بچن ان کی زندگیوں میں سو گناہ شیش کو لے کر آئی شمسی کے نام میں اور پوی کرتا ہوں پویتراتمہ جی آج میرے پربو جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پورے ورل سے پرمیشور آسید شیطان شمسید کے نام میں ایمین آپ وشواس کریں آج پرمیشور آپ کو آسید دے گا چاہے آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے اوپر گفٹ ہے پویتراتمہ بہت سارے لوگوں کے اوپر آسید کو دیتا ہے جتنے پچھلے سنڈے لائیو دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو پتا ہے کہ میرے یہاں پر چھت نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کھلے آسمان کے نیچے ستسنگ کرتا ہوں اور لیکن یہ میرے پاس سات سال سے چھت نہیں ہے لینٹر نہیں ہے لیکن یہ بات دعود کو پرمیشور نے کہی تھی کہ تم مجھے کب تک تنبو میں لیے فرتا رہے گا یہ بات مجھے بھی پویتراتمہ نے کہی تھی اور میں نے ان دنوں میں دو سال سے میں بڑا اس سال سے میں خاص کر دوہجار بیس سے میں پربو کے چرنوں میں آیا اور میں نے کہا پربو کہ میں ہمت کروں گا اور من نہیں توڑوں گا اور پرمیشور تو میرا انتظام کرے گا میں ایسا ہی لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو لوگوں مکان بنانا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں جو لوگ آسیس لینا چاہتے ہیں لیکن وہ کئی بار اپنی ہمت توڑ دیتے ہیں لیکن پرمیشور کر رہا ہے کہ ہمت نہیں توڑنا دیکھو ہم تو پربو کے لیے گھر بنا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنا گھر بنانا چھاتے ہیں اپنی آسیس بنانا اپنی آسیس کو لینا چھاتے ہیں لیکن لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے بہت لوگ اگر آج تک کامیاب نہیں ہوئے آج کا وچن آپ کو کامیابی کو لے کر جائے گا آج آپ کو کامیابی دے گا آج آپ کی کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی جتنے آمین بول رہے ہیں وہ کامیابی کو دیکھیں گے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرمیشور کا آتما ہے آپ کی زندگیوں میں کام کرنے لگے گا بلیسنگ دینے لگے گا ایشو مسیح کے نام میں اور اسی سمیں پویٹر آتما آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے آسیشت کر رہا ہے لیکن آپ کو اس سمیں سوچنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ داؤد کو پرمیشور نے کہا تھا کہ تو مجھے کب تک تنبو میں لیے پھرتا رہے گا مجھے اپنے مکان مجھے اس چھتکن والے مکان میں کب لے کر جائے گا اس کا مطلب پرمیشور کا انٹرنسٹ ہے میری بات کو سن رہے ہیں وہ لوگ کہ پویٹر آتما آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں وہ کہہ رہا جب پرمیشور تنبو میں نہیں رہتا کہہ رہا کہ وہ بھی ایک چھت والے مکان کے نیچے جانا چاہتا ہے وہ کہہ رہا میرا بھون کب بنائے گا میرا گھر کب بنائے گا لیکن جب پتنی پتی کو بولتی ہے تو اسی سمیں پتی اس کو گچے دیتا رہتا ہے لارا لگاتا رہتا ہے ہاں اس سال بنوا دوں گا وہ بچاری کام کرتی رہتی ہے سارا دن لیکن اس کو بولتے رہتا ہے ہاں میں تجھے برطن مانج لے بھانڈے مانج لے میں تیرے کو گول کپے کھلاؤں گا آکے شاوہ شاوہ تو کپڑے بھی دھولے میں تیرے کو گول کپے کھلاؤں گا آکے میں شام کو تیرے کو کیف سی میں لے جاؤں گا میک ڈی میں لے جاؤں گا گھماں گے لاؤں گا پارک میں لے جاؤں گا وہ بچاری کپڑے ہی دھوتی رہتی ہے برطانی مانتی رہتی ہے لیکن اس کو گھما کے لاتے دھوکھا ہی دیتا رہتا ہے اس کو آج سنسار میں دھوکھیں ہیں لیکن یاد رکھنا جو پرمیشور کے موں سے نکل گیا وچن وہ دھوکھے والا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آج بشوانس کرنے والوں کے لیے وہ سب کچھ پورا ہونے کے لئے جا رہا ہے شمسی کے نام میں بائبل میں جو کچھ لکھا ہے جھوٹ نہیں ہے پرمیشور سب کچھ پورا کرے گا آپ کو بس بشوانس کرنا ہے اگر آپ بیمار ہیں اگر آپ سمسیہ میں ہیں اگر آج آپ کرجے میں ہیں میں صرف آپ کو دو منٹ دے رہا ہوں اپنے اندر بیٹھ کر پراتھنا کرنا اتنے میں ایک اپوائنٹمنٹ لے رہا ہوں آج میں کروں آج کا کلام آپ کی زندگیاں بدل دے گا آج کا بچن آپ کے بچوں کو چھوے گا آج کا بچن آپ کے پریوار کو چھوے گا اگر جس کو چھو گیا جس کی آتما میں مشواس ہو گیا پرمیشور اس کی زندگیاں بدل دے گا اور وہ لوگ آسیس ہی تو جائیں گے شمسیح کے نام میں آمین آئی ہمیں ایک appointment لیں گے پرمشور آپ کی جندگی میں کام کرے ہاں جی ہاں جی آئی سکرین پر تھوڑا فیس کلیر کرو تھوڑا ہلو سیسٹر ہن جی کہاں سے بور رہاں ہلو کہاں سے بول رہے ہیں یا سی ایس جائے مسیح کی جائے مسیح کی آپ کہاں سے بول رہے ہیں تیری نہیں سوری ایک منٹ مجھے ایک جن بولو کس کو پرابلم کس کو کینسر کینسر ہے کسی کو کیا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے آپ ایک ساتھ بولیں اور کس کو پرابلم ہے مجھے بتاؤ اور کیا پرابلم ہے میگرین کا پرابلم ہے آپ بلیو کرتے ہیں میں پراتھنا کروں گا آپ چھنگے ہو جائیں گے اوکے اوکے میں پریے کرتا ہوں آپ کے لیے پرمیشور آسیز دے آپ کو ٹھیک ہے پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پربو جی ان لوگوں کے لیے اس سمیں پرمیشور ان کی ممی کے لیے جس کو کینسر ہے اسی سمیں یہ شمسیح ناصری کے نام سے کینسر جائے اس شمسیح کے نام سے اسی سمیں تھی ہو جائیں اس شمسیح کے نام میں آپ بلیو کرو میرے جو ٹی وی پارٹنر ہیں جو میرے میمبر ہیں جو میرے کوائر ہیں جو میرے بلنٹیر ہیں وہ سب باہر بیٹھے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں سب ہاتھ بڑھائیں سب ہاتھ بڑھائیں سکرین کی طرف اور پرمیشور اب اسی سمیں چھو رہا ہے آپ کو اور اسی سمیں پویتراتمہ جی جو اس سمیں پرمیشور میری ٹیم اس فیملی کے لیے دعا کر رہی ہے اور اس سمیں ہم سب مل کر دعا کرتے پرمیشور کہ جو تری پرا سے اس سمیں حسام سے جو اس سمیں پرمیشور جو لوگ بڑی دور سے اس سمیں پویتراتمہ جی دیکھ رہے ہیں اور بشواس کر رہے ہیں کہ پرمیشور آج تو چھوے گا اور چنگا کرے گا اور اسی سمیں اس پریوار کے اوپر سے ہر ایک مائی گرین کی پرابلم جائے شمسی ناصری کے نام سے اور اسی سمیں کینسر ٹیومر اسی سمیں اڑ جائے بھاک شمسی ناصری کے نام میں ہر ایک بیماری جائے شمسی ناصری کے نام میں اور اسی سمیں پرمیشور میں پراتھنا کرتا ہوں ان کے بچوں میں ان کے پریوار میں بڑی شانتی آنے پائے اور ڈپریشن ختم ہونے پائے شمسی ناصری کے نام میں ہر ایک راستے کھلیں بندھن ٹوٹ جائیں شمسی ناصری کے نام سے اور یہ لوگ آزاد ہونے پائیں آزاد ہونے پائیں آزاد ہونے پائیں آزاد ہونے پائیں شمسی کے نام میں بلیسنگ کو کھولتا ہوں شمسی کے نام میں آمین آمین سنو سسٹر پربو کا آتما مجھے بول رہا ہے ایک سسٹر پر کیمرہ کرو صرف only سسٹر یہ جو ڈپریشن میں ہے جو ڈپریشن میں ہے سسٹر آپ کے لئے بول رہا ہوں آپ وشواس کریں پربو کا آتما آپ کو چمکانا چاہتا ہے پرمیشور آنے والے سمیں میں بہت بڑی بلیسنگ دینا چاہتا ہے آپ کو ایک جگہ کیمرہ رکھو آپ ہلاو مت اس سمیں پرمیشور کا آتما آپ سے فول دکھا اس کو سکرین پر سسٹر سے مجھے بات کرنے اور اس سمیں پرمیشور آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے پویتر آتما آپ کو آشیز دے رہا ہے میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دوسٹ آتمایں ہیوی ہو رہی ہیں آپ کی فیملی پر آپ کو جیسا مطلب کی آپ کچھ کام کرنے لگتے ہیں لیکن وہ رکھ جاتا ہے بار بار رکھ جاتا ہے بار بار رکھ جاتا ہے ایسا کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو اسی سمیں رکھ جاتا ہے پرابلم سا جاتی ہیں لیکن اب کی بار پرمیشور آپ کو آشیز دے گا اور یہ تھرڈ منت مارچ میں آپ کے لئے آشیزیں کھلیں گی گوڑ نیوز آئیں گی شماسی کے نام میں آپ کے لئے گوڑ نیوز آئے گی اور میں ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے فروری میں کوئی پیدا ہوا ہے فروری میں آپ کی فیملی میں جیسے کوئی فروری میں اور ایسا آپ آپ فروری میں پیدا ہوئے بارت ہے آپ کا ہے نا اوکی یا ایک جن بلو آپ کو فروری میں کون پیدا ہوئے یس میں اور میری بیٹی آپ اور آپ کی بیٹی بلا آپ کی اور آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے نا فروری میں یس آمین بولو تعریف کرو جور سے پرمیشور کی ہالیلوئیہ دیکھو مجھے دیکھو مجھے نہیں پتا لیکن پربو کا آتما مجھے بور رہا ہے کہ دو جن فروری میں جو پیدا ہوئے ہیں پرمیشور آشیز در ہے یہ آپ کی فیملی میں کینسر کا ایک شراب ہے ایک کو ہٹے گا رسولی کا ایک شراب ہے ٹیومر کا ایک شراب ہے گلٹیوں کا ایک شراب ہے بچے دانی میں ایک شراب ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی فیملیوں میں پیڑیوں سے آپ کے اوپر ایک شراب ہے فیملیوں میں اور پربو کا آتما مل رہا ہے اگر آج آپ نے جو یہ بیج بھائے اور آپ جو یہ پریئر کرا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرمیشور کی اور سے آپ نے کیا ہے آج کے بعد سے یہ بندھن ٹوٹ جائیں گے یہ پیڑیوں سے شراب ختم ہو رہا ہے شموسی کے نام میں اسی سے آپ کو آپ کو بلیسنگ مل رہی ہے پبیتر شراب ہے مجھے بورا کہ اب اسی سے میں جو دپریشن ہے وہ ختم ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ممی کو ڈونٹ ویری اب اسی سے میں انوینٹنگ اویل ان انوینٹنگ اویل واتر آپ اپنے پاس رکھنا پریئر میں اور ان کو لگانا ٹھیک ہے اپنے صرف پر ہاتھ رکھو جو آپ کی ممی ہیں صرف پر ہاتھ رکھے اسی سمیں کینسر بار اشو مسیح ناصری کے نام میں کینسر کی گندی بدرو کو ڈانٹ ٹاؤن بار اشو مسیح ناصری کے نام سے اور اسی سے میں پرمیشور بلیسنگ کو کھول دیشو مسیح کے نام میں امین اچھا سنو ایسے سسٹر ایسے ایسے کس کا نام ہے ایسے میرے پاس اتنا ایک جن میرے ساتھ دو جن بات کرو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں نے ابھی پرچار کرنا ہے ہاں ہاں ایسے کون ہے ایسے بھول گیا اپنے بچے کو بھول گیا نا پرمیشور کا آن چلو جس کا بھی ہے تو ہمارا ہی آپ کیوں چنتہ کرتے ہو پرمیشور جانتا ہے میں یہ کس کا ممی کا ممی کا کڈنی فیلر ہے ہاں بول رہے تھے ٹیومر ہے لیکن سنو میں نے اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب میں پراتھنا کر رہا تھا مجھے پویتراتما نے بولا ہے کہ آپ کی فیملیوں میں ایک شراب پہ آئی کہ ٹیومر بچے دانی میں جیسے کوئی رسولی ہو گیا بچے دانی میں کوئی چھوٹی گلٹیاں ہو گیا یا آپ کو کوئی گانٹھے ہو گیا یا ایسے سمیں میں شیطان آپ کی ممی کو کرنا چاہتا ہے سمجھ رہے نا آپ کی فیملی میں کسی اور کو بھی پہلے مطلب ان کے بنش میں بنش میں پیڑیوں میں ایسے پہلے بھی ہوا ہے ٹھیک نا ڈیوٹریس میں ڈیکھو پویتراتما سچ بول رہا ہے تاڑی بجائیں گے جور سے ڈیوٹریس میں تو آپ آپ کو آپ نے مجھے نہیں بتایا لیکن پر میشور نے مجھے بتایا آپ دوسری بیماری بول رہے ہیں آپ دوسری بول رہے ہیں لیکن پہلے جو جڑ ہے نا اس کو پیٹ سے ختم کیا جاتا ہے پیٹ ہی ایک ایسی جڑ ہے آپ کے پیٹ سے وہ پرابلم آج کے بعد ختم ہو جائیں گی آپ کے لیے میں پراثنہ نہیں کر رہا ہوں میں پرفیسی کر رہا ہوں پراثنہ پتھر کو اٹھاتی ہے بھوشہ مانی آپ کے اوپر سے پتھر کو توڑ رہی ہے آج کے بعد یہ پرابلم آپ کو نہیں ہوگا ایشہ مسیح کے نام میں آپ فری ہو جائیں گے آپ کو جلدی آپ کو گوڑ نیوز ملے گی گواہی کے ساتھ آئیں گے پر میشور بلیسنگ دینے کے لیے جا رہا ہے اور اسی سمیں آپ کی فیملی میں سے کوئی باہر پلاٹ لینا چاہتا تھا کون ہے وہ جیسے کوئی بلاٹ مکان بنانا چاہتا تھا سائیڈ میں ایریے میں کوئی ایسا باہر سال پھیلے بھی اس نے ٹرائی کیا جیسے کہیں باہر من بنایا میں ایسے آتما میں دیکھتا ہوں اور مجھے ایسے ایسے لگتا ہے جیسے آ آ ایسے کس کو بولتے ہیں ایری ایری ارچنا ارچنا ارپنا ارپنا ارچنا ہاں 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 کون ہے کون ہے کون ہے ہاں ہاں تاریف کرو چول سے بلا ہالیلویا آپ مجھے ملے نہیں ہو کہیں لیکن پرمیشور کا آتما مجھے یہاں بیٹھ کے بول رہا ہے کہ آپ کو چھنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سروائیکل مائگرین پرابلم ہے کہ آپ کو ٹانگوں میں تھوڑا کبھی درد ہوتا ہے جیسے ایسی ڈیٹی بنتی ہے ایسا ہوتا میں صحیح کہہ رہا ہوں ٹریو یہ پروفیسی ٹریو ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بتانا پڑتا ہے لیکن یہاں آپ کو بلیو کرنا ہے پرمیشور آپ کو جانتا ہے اور وہ آپ کی ساری پرابلمز کو جانتا ہے اور آج کے بعد پرمیشور آپ کو ہلنگ دیرہا ہے بلیس کر رہا ہے ایشو مسیح کے نام میں ہے گوڑ بلیس یوں بولو بولو اور کیا پری ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے سر پہ ہاتھ رکھیں سب پویتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور اس سمیں پویتر آتمہ بچوں کو پریوار کو اسی سمیں ترے لو میں کور کرتا ہوں اور ان کی ساری ریپوانٹیں نورمل آئیں ایشو مسیح ناصری کے نام میں بلیسنگ کو کھولتا ہوں ایشو مسیح کے نام میں پرابو تو ان کا فیور کرے گا بلیسنگ دیشو مسیح کے نام سے ایمین 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 سسٹر آپ کی ریپوانٹیں نورمل آئیں گی انوینٹنگ اویل و آٹر یوز کرو پرمیشور کام کرنے کے لئے جارہا تری پورا میں آپ کی بڑی جبردست گوائی بننے والی ایشو مسیح کے نام میں آپ بڑی گوائی کے ساتھ آوگے پرمیشور بلیسنگ دے گا اور میں ایک وائٹ کلر کی گاڑی دیکھ رہا ہوں کار دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں آتے ہو وہ بلیسنگ ملے گی ابھی آنے والے سمیں میں نیو کار کو دیکھ رہا ہوں نیو کار کی بلیسنگ ملے گی نیو 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 کار آمین بولو نہیں تو میرے کو دے دو واپس آمین 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 اوکے گوڈ بلیسیو اوکے بائی بائی آہا آئیے جو لوگ مجھے سمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور سمیں پرمیشور آپ کو چوئے اور برکت دے پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں آج کا کلام پرمیشور ان کی زندگیوں کو بدل دے پرمیشور اور آج کا وچن ان کی زندگیوں میں آشیش کو لے کر آئے ایشو مسیح کے سامرتی نام میں بندن ٹھوٹ جائیں شمسیح کے نام میں پرمیشور بلیسنگ دے شمسیح کے نام میں اور آج سچ میں پویتراتمہ جو لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں پرمیشور جو لوگ پریشان ہیں جو لوگ دکھی ہیں جو لوگ سمسیا میں ہیں پویتراتمہ میں آج ایسے لوگوں کے لیے خاص کر دعا کرتا ہوں پویتراتمہ جی جو اس سمیں پرمیشور پویتراتمہ اسی سمیں بڑی ٹینشن میں ہے ڈپریشن میں ہے میرے پربو تو سب کچھ جانتا ہے تو تو ایک نبی ہے میرے پتا پرمشور اسی سمیں پویتر آتما تو آج ان کے بندنوں کو توڑ دے پرمشور ان کے بندن ٹھوٹ جائیں آج ایشو مسیح کے نام میں اور ہر ایک جن آج بچن پر وشواس کرنے والا ہو ایشو مسیح کے نام میں اور یہ آسیشی تو جائیں ایشو مسیح ناصری کے نام میں آمین سب کو جائے مسیح کی پرمشور آپ سب کو آسیرواد دے اور جس کے فیس چمک رہے ہیں جس کے بتیس دانت دکھ رہے ہیں ان کی آج گواہی آئے گی پرمشور آپ کو چھوے بیول بولتی کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں آسیرواد تو پانا چاہتے ہیں پرمشور سے لیکن پر نہیں جانتے پرمشور کن لوگوں کو آسیر دیتا ہے کہہ رہا کہ جو بدی کے راستے پر نہیں چلتا جو پاپ کے راستے پر نہیں چلتا جو پاپیوں کے مارگ میں نہیں کھڑے ہوتا جب کہہ رہے جب آپ بھجن سہیتہ ایک کا ایک پڑھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ پیڑ جو ہے وہ ندی کے کنارے لگایا گیا مطلب ایسے آپ جو وہ پیڑ ہیں وہ پودے ہیں جو آپ ایشو مسیح کے کنارے لگائے گئے ہیں اگر آپ لائیو کے کنارے بیٹھے ہو آپ یوٹیوب کے کنارے بیٹھے ہو آپ جو میرے ٹی پارٹنر ہیں جو میمبر ہیں اس سمیں جو میرے کنارے بیٹھے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس سمیں بشوانس کے ساتھ بیٹھنا آپ ہی کا پیڑ فلے گا آج ایشو مسیح کے نام میں ہے آپ ہی کے بچے فلیں گے ایشو مسیح کے نام میں ہے کیونکہ آپ نے یہ ٹائم جو ہے کسی سیریل کو نہیں دیا کسی فلم کو نہیں دیا آپ کوئی مووی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں میرے پرمیشور کا کلام سچا ہے اور جو میرے پرمیشور کے کلام کو سن رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پویٹ راتمہ آج رات ان کی زندگیاں بدلنے والا ایشو مسیح کے نام میں ہے ہر ایک آسیش آنے والی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایسے پرچار کرتا تھا میں ویر بار کو بھی سنڈے کو بھی لیکن پویٹ راتمہ نے مجھے کہا کہ جو یوٹیوب فیملی ہے کہ جو پورے ورلڈ سے دیکھتے ہیں وہ بچارے جو لوگ گریب ہیں انات ہیں جو نہیں آ سکتے یہاں تک ان تک میرا میسیج بچا میں اس لئے ہرمیش شاہ ٹی وی سکرین پر ویر بار کو اس طریقے سے ہو جاتا ہوں کہ تاکہ جو لوگ مجھے سمیں دھیان سے دیکھ رہے ہیں اور وہ میری طرف دیکھے اور میری آنکھوں سے وہ کرنے نکلیں یہ گفٹ ہے میرے پر میرے ہاتھ کے اوپر سے کرنے نکلیں وہ لوگ بلیس ہو جائیں آج ایشو مسیح کے نام میں چھنگے ہو جائیں آج ایشو مسیح کے نام میں لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وچن بولتا ہے کہا کہ جو لوگ پرمیشور کو پیار کرتے ہیں پویتراتما انہیں کبھی زندگی میں دھوکھا نہیں دیتا یاد رکھنا پرمیشور انہیں دھوکھا نہیں دینے والا اگر آج تک آپ کو سنسار کے اندر دھوکھا ملا ہے تو پویتراتما کہا کہ دھوکھے سے کہا کہ اگر آج تک ملتا ہے آپ کو بزنس میں دھوکھا ملتا ہے آپ نے شادی کیا بچوں کی دھوکھا ملتا ہے آپ نے کوئی بھی کام کیا دھوکھا ملتا ہے لیکن آج کے بعد میرا پرمیشور آپ کو دھوکھا نہیں دے گا یاد رکھنا عیش و مسیح کے نام میں آج اس کا بچن آپ کی زندگیوں میں یاسیش کو لے کر آئے گا کیونکہ جو میرا پرمیشور بولتا ہے وہ کرتا ہے اگر جو آج اب تک نہیں ہوا میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کی زندگیوں میں آمین بولنے والوں کی زندگیوں میں وہ ہوگا آج سے جو آپ نے نہیں کیا اب سے وہ کرو گے عیش و مسیح کے نام میں جب ہم بچن پڑھتے ہیں یاکوب ایک کا بائس اور ہم دھیان سے دیکھیں قویت راتما بتا رہا ہے اس بچن میں بھی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا اور اس کو میں بتا رہا تھا وہ میرے پاس آیا وہ کافی سمیسے ایمیلے تھا اور اس کے دادے پر دادے ایمیلے بنتے آئے اس کی ممی ایمیلے بنتی آئی اور اس کے بعد جب وہ میرے پاس آیا تو وہ بول رہا تھا کہہ رہا کہ میں پچھلی بار ہار گیا ہوں اور اس بار میں جیتنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو بتایا میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں دھوکھے میں نہیں رکھوں گا تیرے کو اگر تُو شراب چھوڑ کر آتا ہے اور تُو یہ شمسی کو گرینڈ کرتا ہے تو میں تجھے پکی گرنٹی دیتا ہوں تُو بن جائے گا اور اس ہی سمیں میں نے کہا میں تجھے دھوکھے میں نہیں رکھوں گا لیکن میں تجھے جو بولوں گا وہ پربو کی اور سے بولوں گا اور اس ہی سمیں وہ جو فیملی تھی وہ فیملی اس سمیں نراج ہوگی اور وہ کسی بابے کے پاس چلے گی اور اس بابے نے کہا کہا نہیں 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 کوئی بات نہیں شاید تو شراب پیت ہے کوئی بات نہیں لیکن کوئی بات نہیں اگر تو نہیں بھی بشواس کرتا کہا کہ کوئی بات نہیں لیکن تو جہاں بھی پیڑوں میں پتروں میں بس تو یہ فلانا لے جاتا گا یہ باندھ لے اور یہ کر لے ناریل چڑھا دے یہ کر لے وہ کر لے اس نے سب کام کی اور وہ امیلک الیکشن ہار گیا پچھلے پلان میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو اس کو کہا تھا لیکن اس نے میری بات پر بلیو نہیں کیا وہ کہہ رہا کہ دھوکھے میں آ گیا مطلب آج بہت سارے لوگ دھوکھا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو مطلب آج جب نیوز پیپر میں چھپتا ہے وہ بھی کوئی سچ نہیں ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ دیمہ کرانے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو فروڈ کر کے دھوکھا کرتے ہیں کئی بار مطلب کئی بار نیتا لوگ بھی اپنی بوٹیں لینے کے لیے دھوکھا دیتے ہیں کئی بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے بھکت بھی ہیں جو سنسار میں لوگوں کو اچھا اچھا کرنے کے لیے ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک کرنے کے لیے ان کو بھی دھوکھا دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر پرمشور کے کلام میں سچائی ہے یہاں پر ملاوٹ نہیں ہے آپ آٹے میں ملاوٹ کر سکتے ہو لیکن میرا خدا اپنے بچن میں ملاوٹ نہیں کرتا وہ جو بول رہا ہے اس کو پورا کرے گا آج ہی شمسی کے نام میں لیکن ان لوگوں کے لیے میں ان کی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بشواس کرتے ہیں پرمیشور پر ایسے لوگوں کو پویٹراتمہ آج آسیز دینا چاہتا ہے آج کا انسان دھوکھے باج ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا انسان ہی خود ایک دھوکھے باج ہے وہ پتنی کو دھوکھا دیتا ہے پتی پتنی کو دھوکھا دے رہے ہیں پتنی پتی کو دھوکھا دے رہی ہے بچے ماباب کو دھوکھا دے رہے ہیں لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آج دھوکھے سے بھر گیا ہے سنسا اور بھت لوگ بھی پرمیشور کو دھوکھا دے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں سنت لوگ بھی دھوکھا دے رہے ہیں وشواسی لوگ بھی دھوکھا دے رہے ہیں لیکن وہ خود کیونکہ ان کو نہیں پتا وہ بیچارے دوکھے کے قارن شکھار ہے میں اس بات کے لئے بتا رہا ہوں کہ انسان کو نہیں پتا ہے انسان گلتیاں کر رہا ہے لیکن ان کو نہیں پتا ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں لیکن اگر آج آپ سچے عشور کو جاننے کی کوشش کریں گے تو ہر ایک دوکھے سے آپ آزاد ہو جائیں گے شمسی کے نام میں ہر ایک جن آسیس پانے والا ہے میں یہاں پر وچن پڑھ رہا ہوں یاکوب ایک کے بائیس میں لکھا کہا ہے کہ وچن پر کہا ہے کہ چلنے والے بنو کہا ہے کہ دوکھا نہ کھاؤ وچن پر کہا ہے چلنے والے بنو کہا ہے سننے والے ہی نہیں کہا ہے خالی سننے والے ہی نہیں دوکھے میں نہ رو لکھا کے لئے پرنتو وچن پر چلنے والے بنو اور کہون سننے والے ہی نہیں جو اپنے آپ کو دوکھا دیتے ہیں آج بہت سارے لوگ کہا ہے وچن کو سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں بائی بیل بتا رہی اس بات کے لیے کہ اول سننے والے مت بنو ایک بچہ تھا وہ اپنے ماں باپ کو روج بولتا تھا یہاں پر کہہ رہے کہ اس کے ڈیڈی بولتے تھے کہ بیٹے جب بھی سڑک پار کرو تو میری بات کو سن کر جانا اور مان کر جانا بولتا ہاں اوکے پاپا لف یو پاپا لف یو پاپا اور اس نے کہا بیٹے جب سڑک پار کرے تو لیفٹ بھی دیکھنا ہے اور رائٹ بھی دیکھنا ہے لیکن وہ سڑک پار کرتے ہوئے لیفٹ اور رائٹ دیکھنے میں چو بھوک جاتا تھا مطلب کہ اپنے باپ کی بات کو سنتا نہیں تھا آج بشواسی لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ پاسٹر پرچار کرتے اور نیچے کمنٹ چلتے رہتے ہیں اوکے آمین اوکے آمین ہم سن رہے ہیں ہم اوکے اوکے آمین لیکن عمل نہیں کرتے ہم کئی بار اس لیے آج بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ ہم نے بائیبل بھی پڑھا پراتھنا بھی کیا بچن بھی سنا لیکن میں نے ایک بزنس ٹارٹ کیا میرے پارٹنر نے میرے ساتھ دکھا کر دیا کیوں کر دیا کیوں ہو گیا ایسا رو رہے ہیں آج لوگ پریشان ہیں اور اسے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پرمیشر ایسا کیوں ہو گیا یا تو تری بھکتی بھی کرتا تھا لیکن میرے کو دستات مہوں نے کیوں بکڑ لیا میں اس سے میں دشوانس بھی دیتا ہوں دان بھی دیتا ہوں آج لوگوں کا کوششن ہے کہ لیکن میری میں نے اپنی لڑکی کی شادی کیا لڑکے کے ساتھ لیکن انگلینڈ میں دھوکھا ہو گیا اس نے طلاق دے دیا ارے ایسے کیسے ہو گیا ایک دھوکھا مل گیا ایک لڑ دھوکھے میں نہ رہنا پرمیشر کا آتما کہتا ہے کہ اگر آج جتنے بچن کو سن رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پرمیشر کہ میرے بچے اور میرے پریوار اور میری آتما آج کے بعد کبھی تیرے بچن کو دھوکھا نہ دے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد آج زندگی میں جب تک آپ زندہ رہیں گے کوئی آپ کے پیسے کو نہیں مارے گا ایشو مسیح کے نام میں آپ کے ساتھ دھوکھا نہیں ہوگا کسی پلات میں کسی گاڑی میں کسی بھی آپ کے رشت میں آپ کے جیون میں کوئی دھوکھا نہیں ہوگا یاد رکھنا کیونکہ میرا پرمیشر کہہ کہ آپ کو دھوکھے سے چھڑانے کے لیے آیا ہے یہاں پر یہ بچہ باپ کو بول رہا تھا کہہاں پاپا میں تیری سن رہا ہوں لیکن یہ کیا ہو گیا نہ اس نے لیفٹ دیکھا نہ رائٹ دیکھا اور ریڈ لائٹ کو پار کر دیا اور ایک ٹرک نے اس بچے کو گچل دیا اس کی لاش کو خوبہ مار کر کھرچی سے کسی سے نکالنا پڑا کتنا درد ہوا گا اس باپ کو کیونکہ وہ اس بات کی ٹینشن میں تھ پرمیشر تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کہ وہ جھوٹ بولنے والے گالی دینے والے شراب پینے والے نندہ کرنے والے چگلی کرنے والے ارشا کرنے والوں کے ساتھ چلتا ہے وہ چلتا نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتا جب چلتا ہے جب ہم پرمیشر کو دھوکھا نہیں دیتے اگر آج آپ کا من بار برات نہ کرنے کا ہے بائیبل پڑنے کا ہے لیکن ہم کئی بار دھوکھا دیتے ہیں پرمیشر کو لیکن پویٹ راتما کر رہا ہے کہ چوکسی کرو اپنے آپ کی قلوسیوں کی پتری میں ایک جگہ سنت بولتا ہے دو کے آٹھ میں کہا چوکس رہو جو تمہارے پاس ہے جو گیان ہے کہا اس کو کوئی چورا نہ لے کہا کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہارے گیان کو چورا لے مطلب آج کہا کہ شیطان جو ہے آپ کو چورانا چاہتا ہے یہاں پر آدم اور ہوا کے پاس ایک گیان تھا کیا گیان تھا کہ اس فیڑ کو فل توڑ کو نہیں کھانا لیکن وہ اس کو شیطان نے آ کر دھوکھا دیا سامپ کے دوارہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈریمز کے دوارہ دھوکھا دے ہو سکتا ہے کسی منشے کو استعمال کرے چیطان کے پاس وہ پاور ہے کہتا ہے وہ کسی بھی کسی طریقے سے لوگوں کو دھوکھا دیتا ہے اور اسی سمیں ان کو پاپ میں گرانے کی کوشش کرتا ہے ایک بار ایک لڑکی ایک بار ایک لڑکی جو ہیں وہ پرمیشور کے گیان کو جانتی ہے اچھے سے مسیح وشواسی پاسٹر کی لڑکی ہے اور اسی سکول جا رہی ہے اور اچھے سے گیان جانتی ہے وائبل پڑھتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں لیکن جب وہ سکول جاتی ہے تو اس سمیں میں اسے ایک رستے میں سامپ ملتا اور اس سے بات کرتا ہے اس سے بات کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہوا سے سامپ بات کر رہا تھا تو سامپ بول نہیں سکتا سامپ صرف کر رہا ہے کہ اس کے منوں سے بات کر رہا تھا جب آپ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دیوار پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ پہ بیٹھے بیٹھے تو وہاں پر ایک فوٹو نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ دیوار میرے سے بات کر رہی ہے تو یہاں پر شیطان اس کے وچاروں سے بات کر رہا تھا اور اسی سمیں وہاں پر میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک لڑکی جو ہے وہ سکول جا رہی ہے اور اس سمیں میں اس سے سامب بات کر رہا ہے اور سامب کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے بہت تھنڈ لگ رہی ہے سردی ہے کہہ رہا ہے کہ بیٹے مجھے اپنے بیگ میں رکھ لیں مجھے اپنی جیم میں رکھ لیں مجھے بہت تھنڈی لگ رہی ہے اور اسی سمیں وہ بولتی ہے کہہ رہی نہیں 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 سامب تو تو شیطانہ تو کاٹ لے گا تو تو کاٹتا ہے شروع سے اور اسی سمیں سامب بولتا ہے کہہ رہا نہیں 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 میں نہیں کاٹوں گا میں نہیں کاٹوں گا میں جھوٹ نہیں بول رہا میں نہیں کاٹوں گا اور اسی سمیں وہ کیا کرتا ہے وہ اسی سمیں وہ لڑکی اس کو اپنی جیم میں رکھ لیتی ہے اپنی تھیلے میں رکھ لیتی ہے اور سامب اسے ڈ مطلب لیکن پھر بھی وہ دھوکھے میں پھس گئے آج لوگوں کو پتہ ہے کہ شراب پینا پاپ ہے آج لوگوں کو پتہ ہے کہ بیابیچار کرنا پاپ ہے آج لوگوں کو پتہ ہے گالی دینا پاپ ہے آج لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی کا پیسہ مارنا پاپ ہے آج لوگوں کو ہر کلام کے بارے میں ہر آگیا کے بارے میں پتہ ہے لیکن پھر بھی کہ وہ شیطان کے ساتھ دھوکھے میں آ جاتے ہیں کیسے اس کا مطلب کہ آپ کے من اور آپ کے بچار آپ کو دھوکھے میں ڈالتے ہیں کئی بار گیرتے ہیں لیکن پو مشور کر رہا ہے دھوکھے میں نہ رہنا کر رہا ہے کہ صرف ایک ہی بشواس میں رکھنا کر رہا ہے کہ یشو مسیح کے نام سے چلنے والے لوگ پویٹر تائی میں چلنے والے لوگوں کو پرمیشور آج بڑے بڑے دھوکھوں سے چھڑھانے کے لئے جا رہا ہے یشو مسیح کے نام میں کر رہا ہے کہ آج بہت سارے لوگ ٹوٹ چکے ہیں نگاستہ میں ہیں ٹینشن میں ہیں ڈپریشن میں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں اپنی لائف میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہوں میں ڈوکٹر روم انجینئر روم میں بڑا پڑا لکھاؤں لیکن پرمیشور کا آتما آپ سے باتیں کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ پرمیشور کر رہا ہے کہتا کہ اگر آپ کسی سمسیہ میں ہیں اگر آپ کسی پرابلمز میں ہیں تو پویٹر آتما کر رہا ہے آپ کو ٹینشن کرنے کی جرتنی ہے لیکن پرمیشور کر رہا ہے کہ میرے لوگ جب مجھے دھوکھا دیتے ہیں اس لئے اتپتے کی کتاب میں نو نو کو پرمیشور نے کہا بولتا ہے چھینکے چھے میں کہا ہے کہ انسان نے کہا ہے کہ مجھے دھوکھا دیا ہے کہا ہے کہ اس لئے اب میں منشوں کو مٹا دوں گا اس لئے ان کی عمر جو ایک سو بیس سال بنا دی کہاں لوگ نو سو سال ایک ہزار سال زندہ رہتے تھے دھرتی پر میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں نے پرمیشور کو دھوکھا دیا کہا ہے جو لوگ بھتی تو کرتے ہیں پراتھنا ہی تو کرتے ہیں لیکن جب کہا ہے کہ ایک من میں گلت وچار چلتا ہے جب وہ گلت کام کر بیٹھتے ہیں تو وہ پرمیشور کو دھوکھا دیتے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور آپ سے پرسن رہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہاں کہ پرمیشور آج کے بعد میں کبھی تجھے دھوکھا نہیں دوں گا پہتراتمہ آج بادہ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ کوئی دھوکھا ہوئے کوئی فروڈ ہوئے میں کہاں آج وہ ختم ہونے والا یشو مسیح کے نام میں ہے ایک لڑکی ایسی وچن سن رہی تھی اور وہ میرے پاس آئی اور وہ بولتی ہے پروفیٹ جی کہہ رہے کہ مجھے بتاؤ پروفیٹ جی کہ یہ شمسیح سچا ہے کہ یہ میں کسی بابے کو مانتی ہوں یہ سچا ہے میں نے کہا بہن تر کو وشوانس ہو جائے گا میں نے کہا یہ شمسیح سچا ہے بولتی ہے اچھا مجھے بتاؤں کہ میرا ایک رشتہ رائیوکے سے میں اس کے ساتھ کروں کے نہ کروں میں نے کہا نہیں اس کے ساتھ یوکے سے رشتہ مت کرنا وہ تیرا رشتہ ٹوٹ جائے گا بولتے کیوں میں نے کہا میں کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا ٹوٹ جائے گا لیکن اس کے تین مہینے کے بعد وہ کسی بابے سے ہاتھ دکھا کر اور وہ چلی گئی اور وہ یوکے میں چلی گئی اور اس کے بعد اس کے چھ مہینے کے بعد اس کا فون آتا ہے بولتی ہے کہی پروفیٹ جی آپ ٹھیک کرے تھے اس سمیم میں میں ہریانے کے اندر سیوہ کرتا تھا اور وہ بولتی ہے پروفیٹ جی کہ میرے ساتھ پتہ نہیں ایک بڑا بڑا دھوکھا ہو گیا میں نے کہا کیا دھوکھا ہو گیا کیوں کیا بات ہوگی میری بہن اور وہ اسی سے میں بولتی ہے کہہ رہی کہ پاسٹر جی آپ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا کہ اس سے شادی مت کرنا تجھے دھوکھا ملے گا نہیں تو فروڈ ہو جائے گا کوئی اور کہتی ہے کہ جب میں یہاں پر آئی مجھے بعد میں پتہ لگا اس کی دو شادیاں آلریڈی ہیں اور اس کو تو نوکرانی کی گھر میں جورت تھی اور اس نے مجھے نوکرانی بنا کے رکھا میرا پانسپورٹ بھی ختم ہو گیا رو رہی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اس کے لئے ایک سال تک دعا کیا فون پر دو سال تک کیا لیکن وہ ازاد نہیں ہوئی لیکن کیوں کیونکہ اس نے پرمیشور کو دھوکھا دیا تھا کیوں کیونکہ وہ پربو کو جاننے کے بعد فیملی کرسچن ہونے کے بعد بشواس کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے دھوکھا دیا کہ آج بھی وہ جب ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی آج بھی لوگوں کی لوگ دھوکھا دیتے ہیں آج بھی لوگ جلد بازی کرتے ہیں جب ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں بس کہیں سے بھی ہیلنگ ملے بس کہیں سے بھی پیسہ آئے بس کہیں سے بھی ہم کردے سے باہر آئیں کیسے بھی آئیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے بول کہاں جانا ہے بول کیا کرنا ہے بول کیا کرنا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اسی سمیں لیکن پرمیشور تو پرمیشور ہے دھوکھے میں مت رہنا پرمیشور ہاتھ کے بنائے دستکاروں میں نہیں آتا وہ پیڑوں میں پتھروں میں بجاروں میں گلیوں میں نہیں ملتا آج مسیح لوگ بھی اپنے اندر ایسی بھاونہ رکھتے ہیں کہ یار نہیں یار ہو سکتا ہے کہ چل میں بھی کس کوئی کھول کر دیکھ رہتا ہوں اور کوئی پوچھا دے رہا ہو میں اسے بات کر لوں لیکن یاد رکھنا کہ پرمیشور کر رہا ہے کہ علیشہ نے ایک جگہ ڈانٹا اور بولتا ہے نامان کو کہتا ہے کہ تیرے دیش میں کوئی تجھے بھوشکتہ ملے نہ ملے لیکن تجھے ایک سچا بھوشکتہ اسرائیل کے اندر ملنے والا ایشو مسیح کے نام میں بولتا ہے دھوکھے میں مت رہا ہے میں تجھے بتاؤں گا کہ تیرا ڈیٹ تیرا ٹائم بتاؤں گا اور تیری چنگائی آئے گی ایشو مسیح کے میں کہہ رہا ہوں آپ کو پرمیشور بات کر رہا ہے پویتر آتما کہہ رہا ہے دھوکھے میں مت رہنا پرمیشور کر رہا ہے لیکن اگر آج آپ نے اپنا کنارہ اپنی آتما کو اپنے پرمیشور کے ساتھ لگایا ہے وچنوں کے ساتھ لگایا ہے اپنے من کو پرمیشور کے ساتھ لگایا ہے تو یاد رکھنا کہ پرمیشور آپ کو دھوکھا نہیں دینے والا اسی سال کے انڈ میں پرمیشور کر رہا ہے اور کر رہا کہ نیکسٹ یئر میں پویتر آتما آپ کے بچوں کو ڈبل آسیشیں دینے والا پرمیشور ہے وہ ڈبل آسیشیں دینے کے لئے جا رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی کو بولوں بولوں کہ آج سے دھوکھا مت دینا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور آپ کہوں کہ پویتر آتما میں آج کے بعد تجھے دھوکھا نہیں دوں گا اگر آپ نے کوئی دھوکھا بھی دیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور آج سے آپ کے ساتھ کوئی دھوکھا نہیں ہونے دے گا آپ کا ایک سچا پسچا تاب آپ کا ایک فیصلہ آپ کی زندگیوں میں آسیش کو لی کرانے والا ایشو مسیح کے نام میں جب ہم دیکھتے ہیں یاکوب کی پتری اس کا ایک کا چھبیس پڑھیں گے اور اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم کیا لکھا دیکھیں اس کے اندر پڑھیں کیا لکھا سکرین پر دیکھا یاکوب ایک کا چھبیس اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا لکھا کہا بھگت اپنی جیب کو روکے رکھے یہاں پر کلیر بولتا ہے پرمیشور کا سنت کہہ رہے کہ اگر بھگت جن کہیں اس مات میں خیال میں ہو کہ شاید وہ سورگ چلا جائے گا شاید وہ اپنی بھگتی کے دوارہ کہتا ہے پرمیشور کو خوش کر دے گا لیکن پرمیشور کر رہے کہ کہیں بار آپ کی بھگتی جو ہے آپ کی پراتھنا ہی جو ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں لیکن لکھا یہاں پر یدی کوئی اپنے آپ کو بھگت سمجھے یدی اپنی آپ کو کوئی بلیور یا کریشن یا بشواسی سمجھے اور اپنی جیب پر لگام نہ دے پر اپنے ہردے کو دھوکھا دے تو اس کی بھگتی بیارت ہے اس کا مطلب کہہ رہے کہ آج کہ آپ اپنی جیب پر کنٹرول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بار بار گصے میں آ رہے ہیں بار بار آپ کو گصہ آ رہا ہے بار بار آپ کے اندر سے بھاونہ ہی نکل رہی ہیں آپ بھکتی تو کرتے ہیں لیکن پراثنہ کرنے کے بعد جیسے کمرے میں سے بار نکلتے ہیں بولٹ کا پسٹن پھٹ گیا ہوئے ایسے نکلتے ہیں بار کہتے ہیں آج ہر جا پرے ہو جا پراثنہ کر کے آ جا کمرے تو بار آیا ہو نہیں تو ابھی ایسا گصہ آتا ہے کہیں بار کہتا ہے کہ میں ابھی پراثنہ کر کے آ ہوں پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر کے ہیں جوش میں آتے ہیں وہ اب یہ رات میں کہا ہے کہیں بار بھکت لوگ بھی اپنی جیب پر کنٹرول نہیں کرتے کہا بشواسی لوگ بھی اپنی جیب پر کنٹرول نہیں کرتے کہا دھوکھے بنا رہنا کہا پاپ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو لیکن کہا کہ لوگ سور کی نگری سے بار رہیں گے میں یہ بات کے لیے پرچار کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں کوئی اور پرچار تیار کرنا تھا لیکن پویٹر آدمہ نے مجھے کہا کہ لوگوں کو بول دے this is the last generation میں ٹائم سمیں نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بائبل منع کرتی ہے اور نہ بائبل بتاتی اس بات کے لیے کہ کس کا کتنا سمیں ہے لیکن بائبل بولتی ہے کہ اند سمیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اند سمیں کا مطلب ابھی آپ نے جو پیسہ جوڑنا ہے جوڑ لو گھر بنانا ہے گھر لو میرے سام سے تو تیس سال یا چالیس سال بس اتنا ہی ہے لیکن پویٹر آدمہ کی اور سے پتہ لگے گا کہ آپ کو سچ کیا ہے لیکن یہاں پر بہت لوگ دھوکے میں ہیں کہ ہم گلتی کر رہے ہیں لیکن پرمیشور کے آدمہ نے مجھے ان دنوں کا کہ لوگوں کو تیار کر اپنی کلیسیا کو تیار کر اپنے لوگوں کو میسے دے کہ میں بڑی جلدی بادلوں پر آنے والا ہوں اور سنسار میں اگر جس کو دھوکھا لگ رہا ہے کہ شاید نہیں 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 میں تو پتہ نہیں ابھی سو سال جیوں گا لیکن موٹر سیکل اسی کسی بیٹ پر لے کر جاؤ پتہ لگ جے گا کتنے سو پر لے کر جاؤ پتہ لگ جے گا میتنے سال جی ہوگیا آپ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موت کبھی کہ کرنی آتی گھمند کہہ کرنی آتا ریپتی کبھی کہہ کرنی آتی اور چی سمایہ پرمیشور کا آتما آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ شاید کوئی میں میرا میرا میری میرے میں نے گلتی نہیں کیا ہے میں نہیں کیا میں قرanto دھوکھیں ترعینا میں کہا کہ آتما نے مجھے آج صبحی چار بجے کلیر کہا ہے کہ اپنے لوگوں کو بول کہ بلکل کہ رہا ہے کہ بلکل پویتر تائی میں چلیں کیوں میں بڑی جلدی آنے والا ہوں نہیں تو ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے گا یہاں پویتر آتما نے مجھے کلیر کر کے کہا اس کا مطلب کہ وہ ٹائم آنے والا ہے ابھی میں جب پراتھنا کر رہا تھا تو مجھے دکھایا کہ دسمبر کے بعد ہی کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے آپ کو پھر جھٹکے آنے والا ہے لیکن پرمیشور کا آتما آنے والے سمیہ میں ان لوگوں کو جو پویتر تائی میں چل رہے ہیں ان کو آج سرکشہ دینے والا عیشو مسیح کے نام میں آپ کو کہنا ہے کہ پویتر آتما ہاں میں آج سے اپنی جبان پر لگام دوں گا میں اس بات کے لیے بتا رہا ہوں کہ بھکت لوگوں کے لیے بھی یہ ہے بھکت کون ہے پاسٹر ہیں وشواسی ہیں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ میں نے پرمیشور کو پا لیا ہے ان کے بارے میں بول رہا ہوں پویتر آتما ان لوگوں سے بات کر رہا ہے ایک بار ایک پاسٹر تھا اور وہ پڑی بھکتی کرتا تھا پراتھنا ہی کرتا تھا اور اسی سمیہ پراتھنا کرنے کے بعد اس کو ایسا لگتا تھا جیسے پرمیشور میرے ساتھ ہے اور بس میں بالکل ٹھیک ہو اور اسی سمیہ لیکن وہ اندر سے اس کا سبحاؤ جو تھا نیچر جو تھا کہ وہ اچھا نہیں تھا وہ بار بار کیا کرتا تھا اب جب چرچ میں جاتا سب کو جیمزری کی بولتا ہے لیکن اپنی پتنی کی بولتا ہے تو کھانا نہیں اچھا بناتی چل ترے کو کھچڑی بنانی نہیں آتی ترے کو آلو کی گوبی نہیں بنانی آتی گوبی کے آلو نہیں بنانی آتے پروٹھے نہیں بنانی آتے ترے کو کپڑے نہیں دھونے آتے ترے کو یہ نہیں کرنا تھا سارا دن اپنی پتنی کو تانے مارتا تھا اس کا مطلب اس کی جی پر کنٹرول نہیں تھا اور اسی سمیں جب وہ سارا دن گصے میں رہتا ہے اس کا مطلب جب وہ پرمیشور کے پاس جاتا ہے تو بھکت بن جاتا تھا لیکن اس کا مطلب واج کر رہا ہے کوئی اور اسی سمیں پرمیشور اس کو واج کر رہا تھا اسی سمیں اور ایک دن اس کو بڑا گصہ آیا اور دونوں لڑ پڑے پتی پتنی اور اسی سمیں بولنے لگا کہتا ہے میں تر کو نہیں پتا میں کون ہوں پربو کا داس ہوں میں اور جا میں آج تری شکیت لگاؤں گا میں اپنے پربو کو اور اسی سمیں کہتا ہے کہ میں اب تیرے سے بات نہیں کروں گا میں تیرے سے بات نہیں کروں گا اور اسی سمیں پراتھنا میں بیٹھا تو اسی سمیں بولنے لگا رونے لگا بولتا ہے پربو ایک تو میں تری سیوا کرتا ہوں اور تو میں بہار اتنے لوگوں کو چیک کرتا ہوں اتنے لوگوں کے لئے پراتھنا کرتا ہوں گھر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے اور آج بزنسمن بھی بولتے ہیں ایک تو میں گھر باہر جاتا ہوں بزنس پیسہ کما کے لاتا ہوں اور جب میں گھر آتا ہوں تو پتنی چین چین کرتی ہے بچے چین چین کرتے ہیں اور میں بڑی ٹینشن میں ہو جاتا ہوں میں بڑی ڈپریشن میں ہو جاتا ہوں اور پرمیشن تو بتا اس کا علاج بتا اس کا علاج بتا لیکن آپ کی ٹینشن اور آپ کی ڈپریشن آپ کے رونے اور آپ کے چلانے سے نہیں جانے والی آپ کے جبان سے گلت بولنے سے نہیں جانے والی وہ صرف پراتھنا کرنے سے اور آپ کے نیچر کو بدلنے سے چپ رہنے سے انہیں والی ہے لیکن یہاں پر اس نے کیا کیا اس نے بچارے نے پراتھنا کیا اور بولتا ہے سوچ رہا ہے کہ شاید پرمیشور بات کر رہا ہے لیکن بی 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 بل بولتی ہے کہ غصے والے کے ساتھ پرمیشور دو قدم بھی نہیں چلتا اور اسی سمیں چپ ہو گیا پرمیشور ہے اور اسی سمیں شیطان نے دھوکہ دے دیا اس کو اور شیطان پرمیشور کی آواز میں بات کرنے لگا اس سے بولتا ہے ہاں بیٹے تجھے کیا چاہیے بولتا ہے میری پتنی مجھے دکھی کر رہی ہے اور بولتا ہے کہ میں آج کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا مجھے علاج بتانے تو بولتا ہے نہیں نہیں بیٹے چھوڑنا نہیں تجھے صرف ایک کام کرنا ہے کیونکہ شیطان نے تو پتنیوں کو پٹوانے کا ٹھیکہ لے رکھا نا آپ کو بتائیے اور اسی سمیں اور اسی سمیں کہا بریٹے نہیں 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 کہتا ہے کہ تو صرف پرچی پر لکھ دیا کر کہا کہ آج سے تم پرچی پر لکھ کر بات کرنا سامنے تمہاری جب باتیں کرتے ہو تو تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے تم پرچی پر لکھ کر اور اس نے اسی سمیں کیا کیا اپنی پتنی کو بولتا ہے smarter پرمیشن نے میرے سے بات کیا کہ آج سے ہم پرچی پر لکھ کر بات کریں گے اور اسی سمیں اس کی پتنی بولتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے پرچی پر لکھ دیا بولتا ہے پرچی پر لکھتا ہے بولتا ہے کہ رہا ہے کہ اس کو ایک دن دلی جانا تھا پہلے اسے پہلے اسے لکھ رہا ہے کہ رہا ہے میرے کپڑے پریس کر دے اس کی پتنی لکھ دیا کپڑے پریس ہو گئے ہیں پالے اور اسی سمیں اس نے لکھ دیا یہاں پر بولتا ہے کہ میرے کپڑے پریس کر دے میرے کو دلی جانا ہے اس کی پتنی لکھ دیا اس کے تکیں گی نیچے رکھ دیا کپڑے پریس ہو گئے ہیں لے پالے اور اسی سمیں اس نے لکھا کہ مجھے صبح چار بجے دلی جانا ہے آگلے دن اس نے لکھا کہ رہا مجھے صبح چار بجے دلی جانا ہے اور مجھے صبح چار بجے تڑکے اٹھا دیو اور اس کی پتنی نے کیا کہا اس کی پتنی نے کاغج پر لکھا چار بج گئے ہیں اٹھ جا اور کیا ہونا تھا کمال ہو گیا شیطان کی بات میں آگیا اور جی بھائی صاحب اٹھے صبح دس بجے ویسے ہی جیسے لالا کی دکان پر اٹھتے ہیں اٹھے دس بجے اور دس بجے اٹھنے کے بعد اور وہ تو بھائی صاحب صبح اٹھا اور اس نے دیکھا دس بجے اور میری بڑی میٹنگ تھی اور یہ کیا ہو گیا اور وہنی پتنی کو بولا تُو نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا اور اسی سمیں گسے میں آ گیا ڈنڈا اٹھا لیا اور لڑ پڑا اور اسی سمیں پتنی بولتی تُو نے ہی تو کہا تھا کہ پرچی پر لکھ کے بات کرنا بات نہیں کرنا تو جان سے مار دوں گا بولو تو پٹوں نہ بولو تو پٹوں کیا سا آدمی مل گیا تکھی ہوگی بیچاری اور اسی سمیں بولتے ہیں کیا کروں اور اسی سمیں اس کی پتنی کو ان کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے ڈنڈا مارا اور پتنی کا سیر پار دیا بیچاری پتنیاں پٹتی ہیں آپ کو پتنی ہے کیونکہ ہوا گلتیاں گرتے ہیں نہیں کہیں بارے لیکن اسی سمیں جب وہ پتنی پٹی اور خون نکل گیا تو اسی سمیں آدمی ڈر گیا اور بولتا ہے کرا ہو 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 میرے باپ یہ تو شیطان بات کر گیا میں تو میرے کو دھوکھا دے گیا یہ تو پرمشور نہیں ہے یہ تو شیطان تھا اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا مطلب آج بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں بزنس کرنے جاتے ہیں شیطان ان سے بات کر لیتا ہے نہیں 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 ہے دوست اچھے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے اور دھوکھا ہو جاتا ہے آج میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کر کے شادی کر لیتے ہیں رشتہ کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کو دھوکھا ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھنا جو لوگ پاپ میں ان کے ساتھ دھوکھے ہوتے ہیں لیکن کبھی وہ صحیح ڈیسیزن نہیں لے پاتے لیکن اگر آپ پویتر تائی میں چلنے کا فیانسلہ لے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آج سی آپ کا ہر ایک ڈیسیزن صحیح ہوگا آمین بولنے مانو ایش مسیح کے نام میں آپ کی زندگیوں میں 80 سی آنا سٹارٹ ہو جائیں گی یہاں بائیول بولتی گلاتیوں کے چھے کے ساتھ میں لکھا کہہ دوکھا نہ کھاؤ پرمیشور تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا شاول کو جو ہے دوکھے میں تھا شاول جو ہے راجہ بن گیا بھیڑ بکرییاں چکانے کے بعد اور سی سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بائیول کا نچونڈ آپ کو دے رہا ہوں کہ آرے ایک گھتی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بھی اس بات کے لیے پرمیشور سے مانگے اور پرمی آجاتا کریں کہ آپ کو دھوکھے میں نہیں رہنا پر میں کوئی لوگ بولتے ہیں کریں کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ایک ویقیacements ہو رہا تھا کوئی بات نہیں دان دا سبات تو تم گیرگبوں کو دی دیو کرو کوئی بات نہیں پاسٹروں کی جرت نہیں ہیں یہی پاسٹروں سے پراتھنہ کرنی کی بھی جرت نہیں ہے کرا جاؤ جاؤ خود ہی پراتھنا کر لیا کرو لے ہینڈ فری ہو جاتی آج کل اپنے ہی سر پہ ہاتھ رکھ لیا کرو اور اسی سمیں یہاں پر چپ کراس کو بار جا کے اور اسی سمیں شاول کو جو ہے شاول کو دکھا دیا اسی سمیں شاول ایک بھیڑ بکری چگانے والا تھا لیکن وہ بھی ایک راجہ بن گیا اور جب شاول جو ہے راجہ بن گیا اسی سمیں راجہ بننے کے بعد اسی سمیں پرمیشور نے اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیا شاول بڑھتا چلا گیا کیوں پویتر تائی میں چل رہا تھا وہ ہر ایک بات کے لیے پرمیشور کو پہلا ستھان دیتا تھا لیکن اسی سمیں کیا ہوا کہ تھوڑے دن کے بعد شیطان نے اس سے بھی بات کر لیا جب شمویل وہاں پر نہیں آیا پروفیٹ کو کہا کہ آنے میں دیر ہو گیا راجہ مہاراجہ جب لڑائی کرنے کے جاتے تھے ید جیتنے کے لیے جاتے تھے تو اس سمیں وہ پراتھنا کرتے تھے لیکن پہلے پروفیٹ سے یا کسی پاسٹر سے وہ بلان کر یاجک سے پراتھنا کراتے تھے کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے تو اسی سمیں وہ لیکن لیٹ ہو گیا اور اس کو گصہ آ گیا اور شیطان نے اس کے دماغ میں ڈال دیا کہتا اللہ پاسٹر اب تک نہیں آیا کیا جرت ہے پاسٹر کی کہتا ہے تو خود ہی بھیٹ چڑھا خود ہی تو پراتھنا کر رہا خود ہی اپنا دشوانس لے جا خود ہی اپنا جا کر دے کام اور اسی سمیں اس نے جب جا کر چڑھایا اور اسی سمیں پرمیشور نراج ہو گیا اور پرمیشور نے کہا آج سے تو راجہ نہیں بکھاری ہوگا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاہو نے بکھاری کے کپڑے پہن لیے جب جو پویتر آتما کی آگیا کو توڑا جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں تھٹھے میں مت اڑھانا پرمیشور کی آگیاوں کو ایک ایک آگیا بھی پویتر آتما کی قیمتی ہے پرمیشور کا ہر ایک مچن قیمتی ہے پرمیشور کہہ رہا ہے کہ آج اگر اب تک بھی آپ سے آگیا پالا نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو سامرت مانگنا ہے پرمیشور بولتا ہے کہ جو کام تم سے نہیں ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ میری آتما سے ہوگا اور وہ میں آتما تمہارے اندر آر ٹرانسفر کروں گا اسی مسیح کے نام میں وہ چلائے گا آپ کو آپ نہیں پرمیشور کو چلائیں گے یہاں شاہول پرمیشور کو چلا رہا تھا لیکن پرمیشور نے کہا ہلو میں نے تجھے راجہ بنایا میں نے تجھے جوب دی ہے میں نے تجھے بلیسنگ دی ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے اس کام کے لیے نہیں رکھا جس کام کے لیے آپ کو رکھا ہے پرمیشور منیجمنٹ کا پرمیشور ہے وہ اتراتما منیجمنٹ کرنا جانتا ہے یوسف کو بھی شیطان نے دکھا دیا ایک جگہ پر یوسف کو بھی دکھا دی رہا تھا کہ وہاں پر کہہ رہا تھا کہ اس رانی کے ساتھ محل میں تو ایک دن سو جا ایک دن تو اس کے ساتھ چادی کر لے یا بھی چار کر لے لیکن اسی سمیں تو راجہ رات راجہ بن جائے گا اور تیری زندگییں بدل جائیں گی تیری عاشی سے کھل جائیں گی لیکن یوسف اچھے سے بائبل کو جانتا تھا اس لیے بائبل بتا رہی ہے کہ اینڈ ٹائم آنے سے پہلے اس لیے کہہ رہی ہے کہ آپ کو آج سے بچنوں میں مضبوط ہونا ہے آپ کو بائبل پڑھنا ہے کہ بائبل کے اندر کون سی آگیا کہاں لکھی ہے کہ تاکہ آپ دھوکھے میں نہ رہیں آپ کو آنے والے سمیں میں بہت سارے کہاں کہ یہاں بائبل بولتی ہے کہاں جھوٹے بلشکتہ کھڑے ہوں گے جھوٹے پاسٹر کھڑے ہوں گے لیکن میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ آنے والے سمیں میں کہاں کہ وہ صرف روپ دھارن کریں گے اور وہ یوروپ سے کچھ ایسے ایسے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے ہو سکتا ہے وہ کہیں سے بھی آئیں لیکن ایسا ہوگا لیکن پرمیشور کا آتما آپ کی زندگیوں میں آج آپ کے لئے کرے کہ آپ کو سرکشہ دینے کے لئے بچن بول رہا کہتا ہے کہ جنہوں کے کانوں میں یہ بچن پڑ گیا ہے آج کے بعد پویتر آتما آپ کی سرکشہ کرے گا آپ دکھے میں نہیں پڑیں گے شمسی کے نام میں آپ شیطان کے دھوکھے سے باہر آئیں گے آپ شیطان کے دھوکھے سے باہر آئیں گے لیکن آپ کو کہنا ہے پرمیشور مجھے دھوکھے سے بچا یوسوف نے کہا کہ یوسوف بھی گر سکتا تھا پاپ میں لیکن وہ سمیمے اپنی آتما میں پریئر کر رہا تھا کہ پرمیشور یہ میرے سامنے آ کر اپنے روپ اور کو بگاڑ رہی ہے مجھے پاپ میں گرانے کی کوشش کر رہی ہے مٹھی مٹھی باتیں کر رہی ہے اور میرے کو گلت مطلب کی ایسے کپڑے دکھا رہی ہے اور کچھ کر رہی ہے لیکن بہت اس نے کچھ گلت کیا ہوگا لیکن اس نے بہت کوشش کیا لیکن اس نے کی کوشش سے وہ ہار سکتا تھا لیکن اس نے پویتراتما سے جب پراتھنا کیا اپنے منی من اور پرمیشور نے اسی سمیہ اس کی زندگی میں کام کیا پویتراتما نے اس کو وہاں سے جانے کے لیے اشارہ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاپ سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اگر میں یہاں سے تیر چھوڑوں اور آپ سامنے سے نہ ہٹیں اور تیر آپ کو گھائل کر دے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہاں کہ اگر گولی چلے اور آپ سامنے سے نہ ٹیں گولی آپ کو لگ جائے گی اس لیے کہاں کہ پاپ کا سامنا نہیں کرنا پاپ سے بھاگنا پڑے گا پاپ سے نفرت کرنی پڑے گی اگر آپ کے اندر پاپ سے نفرت ہے تو یہشو کا پریم آج رات آپ کو دکھائی دینے والا اشو مسیح کے نام میں تو یہشو کی بلیسنگ میں کروں جو نہیں ملی آج سے ملنی سٹارٹ ہوگی اشو مسیح کے نام میں میں کروں آج آپ کے بچے آسیسیت ہوں گے اشو مسیح کے نام میں بڑے آئینس افسر ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے انجینئر ہوں گے آپ کے بچوں کی صحیح جگہ شادیہ ہوں گی کبھی طلاق نہیں ہوگا کوئی عورت بانج نہیں ہوگی یاد رکھنا اشو مسیح کے نام میں آپ کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے یوسف کی طرح ہے صحیح ڈیسیزن لینا ہے دعوت کی طرح نہیں کہ دعوت نے کیا کیا دعوت نے پہلے لڑکی سے لو کیا بعد میں میریج کر لیا مطلب پردہ ڈال دی آج لوگ یہی کرتے ہیں پہلے لو کرتے ہیں بعد میں میریج کر لیتے ہیں کہیں پرمیشور نراز نہ ہو جائے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بہت سارے لوگ پہلے رشتہ پہلے لڑکی پسند کر لیتے ہیں گپے شپے مار لیتے ہیں فون پہ پھر گلت کام کر لیتے ہیں پھر شادی کر لیتے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا ہے پویتر تائی کا سنبند ہے آدمی اور عورت کا یہ رشتہ جو ہے شادی کا پویتر تائی کا ہے آپ کی دولن جو ہے آپ دولن نے پرمیشور کی اور وہ دولہ آپ کو گلت کام میں اور کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں آپ کو آج خاص کر یہ وچن سے بتا رہا ہوں دوکھے میں نہ رہنا جو بیچار کرتے ہیں دوکھے میں نہ رہنا جو شراب پیتے ہیں دوکھے میں نہ رہنا جو پیڑوں اور پتھروں میں بنے رہتے ہیں اور ادھر ادھر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن پرمیشور کا آتما آج آپ کے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو دوکھے سے بچانے کے لیے آیا ہے اپنی آتما کو تیار کرنا ہے اس سمیں آپ کو کہنا ہے پرمیشور میری آتما کو بچا اور مجھے بلیس کر پرمیشور آج رات آپ کو بچانے والا اور آشیز دینے والا ہے بائیبل بولتی ہے کہ بائیبل میں لکھا کہنا ہے کہ جیسا بوئے گا ویسا کٹے گا میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ بائیبل پڑھ رہا تھا اس بطی کی کتاب میں کہ یاکوب نے اپنے بھائی احسان کو دھوکھا دیا اور اسی سمیں دھوکھا دے کر آشیرواد لے لیا اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بول کر بن گیا لیکن آپ اگر بائیبل صحیح دھنگ سے پڑو تو پرمیشور نے اس کی گلتی کو ماف کر دیا لیکن بعد میں کیا ہوا بائیبل بولتی ہے جیسا بوئے گا ویسا کٹے گا کیونکہ بائیبل بولتی ہے پاپ کی مزدوری تو موت ہے اور یہ دنڈ تو پیڑیوں سے پیڑیوں تک آتا ہی آتا ہے لیکن یہ پیڑیوں سے پیڑیوں تک دنڈ ہٹتا نہیں ہے لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ جب یاکوب اس کے بعد اپنے ماما کے یہاں پر اپنے بھائی سے بھاگ کر بچنے کے لیے وہاں پر گیا اپنے ماما کے یہاں پر لابان کے یہاں پر گیا تو اس کے بعد لابان نے اسے بڑے پرامیش کیا ٹھیک ہے تو میری بھیڑ بکریاں چکا تو ٹھیک ہے یہ کر تو وہ کر میں تری شادی اس سے کراؤں گا میں بڑی لڑکی سے کراؤں گا چھوٹی سے کراؤں گا اس کو جو لڑکی پسند تھی وہ اس نے کیا کیا آپ نے فلموں بھی دیکھا ہوگا کہ لڑکی کوئی اور پسند کری ہو گوری پسند کری اور جب بیٹھ گیا بعد میں گھنگڑ اٹھا کے دیکھا کالی نکلی بھائی صاحب دھوکھا ہو گیا میں کھڑا ہوں آج کھڑا ہے دھوکھا ہو گیا ragonس میں رہا رہنا پرمیشور کہ آپ پاپ کا پرمیشور نہیں گفور پویٗتر است pathetic کا پرمجیسور ہے پاپ کرو گے کر سجا ملے ملے گی کر پویتر طائل میں چلو گے چھے منے پویتر طائل میں چل کے دیکھو بھائی صاحب میں کر 583 سال آپ کے گھر میں دھن برسے گا عیخہ مسیح کے نام میں میں کراؤں کہ کر کے تو دیکھو بھائی صاحب کرکے تو دیکھو اپنی جوانی کو پرمجیسور کو دے کر دیکھو میں نے یہاں اپنی جوانی کو پرمجیسور کو دیا ہے میں پویتر آتما سے جو بولتا ہوں وہ میری اسیڑیس کے لیے کرتا ہے میں کل اپنے دوست کو بول رہا تھا میرا مجھے پیار بہت کرتا ہے وہ کہاں کیسے میں نے کہا کہ تم مجھے گوگل پر دکھا رہا تھا تم وقت پہ دکھاروا رہا تھا میں کہا تم مجھےوجوگل پر کل کے پانچ بج şehag학 بارش 6 بجی 20 court stab actu جلندر میں کل تو اسی رہا تھا میرے مجھے کنش کرتا ہے میرے میرا دوست ہے یودھو بھی چنڈگر سے وہ بھی جانتا ہے کہ میں جب بال بھون میں کرتا تھا میں نے ایک سال کیا سات سال سے میں سیوہ میں ہوں کبھی میرے سر پر بارش نہیں ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میں پرچار کرتا ہوں بارش نہیں کرتا میرا پرمشور پچھلے سنڈے بھی میں نے پرمشور کو کہا پرمشور بارش روک دے یہاں بھی پورے چنڈگر میں بارش روڑی تھی لیکن یہاں نہیں ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پویتر آتما نے جانتا ہے کہ میرے سر پر چھت نہیں ہے پویتر آتما میری آو آج کو سنتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اور میں نے اپنے چرچ کے لوگوں کو بولا تھا میں نے کہا سنو تمہیں مجاک لگ رہا ہے کہ شاید تکے سے رکھی باری میں نے کہا ٹھیک ہے جب تم پرچار ختم کروں گا میٹھیں ختم کروں گا اس کے بعد تمہیں بھگو کے چھوڑوں گا دو منٹ نہیں لگے اور سب بھی کر گئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا ٹیلنٹ رکھو اپنے اندر کہ یوسف کی طرح کہ پرمیشور کہ میں گریب گھر کا لڑکا تو ہوں لیکن میں آج سے اپنی جوانی تجھے دیتا ہوں یاد رکھنا جو مانگو گے ملے گا اس نے کہا پردان منتری بنائے گا پرمیشور کہتا ہے جا تو پردان منتری بنے گا یشو مسیح کے نام میں میں کہا رہا ہوں آپ اپنی جوانی پرمیشور کو دو پویٹر تائی میں آپ اگر جوانی ہی نہیں ہو تو بھائی صاحب بڑھا پائی دے دو او میری بڑھیا تو ہی دے دے او میرے بڑھے تو ہی دے دے لیکن بھائی صاحب اگر جس عمر میں بھی آپ نے یشو کو گرہن کی ہے آپ اپنے آپ کو بڑھا اپنے آپ کو جوان اپنے نراشہ میں مت سمجھو پرمیشور کا آتما کرائے کہ آج 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 بھی آپ کی جوانی پرمیشور پسند کرتا ہے آج بھی آپ کی آتما کو پسند کرتا ہے بے شک آپ کے گال لٹک گئی ہوں آپ کی جھوریاں پڑ گئی ہوں آپ کے بال سفید ہو گئے ہوں لیکن پویٹر آتما کرائے جب سورگ میں جاؤگے دھوکھے میں مت رہنا ایک بھی جھوری نہیں رہے گی ایک بھی کرا بھوڑا کوڑا کوڑا نہیں رہے گا وہ سیدھا ہو کر جائے گا ہی شمسی کے نام میں جوان ہو کر جاؤگے پرمیشور آسیز دے گا پرمیشور آپ کا پرمیشور ہے آپ کی زندگیوں میں کام کرنے والا پرمیشور ہے پرمیشور آپ اپنے سورگ میں یہ نہیں رکھے گا آج پیارلائز ہے ٹونڈا ہے اوہ کینسر ہے شوگر ہے شوگر والا ہی اوپر جائے گا کینسر والا اوپر جائے گا ٹونڈا جائے گا اوپر بھائی صاحب ٹونڈا نہیں جائے گا وہ ڈوکٹروں کا ڈوکٹر ہے اگر کینسر یہاں نہیں ٹھیک ہوا بھائی صاحب سیدھا کر کے لے کے جائے گا سورگ میں شمسی کے نام میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں کہا ہوں آپ کو بلیو کرنا ہے بس پرمیشور پر کہ وہ میرا پتا ہے اور میری زندگی میں کام کرے گا بہت سارے لوگ دھوکھے میں رہتے ہیں آج کل پتی پتنی کو دھوکھا دے رہا ہے کتنے سال سے دھوکھا دے رہا ہے ابراہم اپنی پتنی کو پتنی کتنے سال سے دھوکھا دیتا ہے ہوگا بولتا ہے ہوگا بیچارہ بولتا ہوگا پتنی ہر سار بولتی ہوگی ہاں مجھے بچہ کب ہوگا تیرا پرمیشور کب ہو رہا ہے کہتا کوئی نہیں کوئی نہیں اگلے سال ہو جائے گا نبے سال نکال دیئے اور ایک دن تو لڑ پڑی ہے بولتا ہے اتنی سال ہوگئے اور اس کے بعد جب پتی پتنی میں آپس میں موٹا ہوا تو اسی سے میں تنبو کے بار جا کر بیٹھ گیا اور اسی سے میں نراج ہو گیا پرمیشور سے اور بولتا ہے پرمیشور تو نے مجھے کیا دیا تو مجھے کیا دے گا پرمیشور کہ اتنی سال ہو گئے ہیں کہتا پتنی کو لارا دیتے ہوئے دھوکھا دیتے ہوئے کہ آج نکل ہو جائے گا آج نکل ہو جائے گا کہتا یہ پاسٹر بھی ایسا ہی ہوں گے سوچتا ہوگا کہ پاسٹروں سے پریئر کراتا وہ بھی سر پہ آت رکھتے ہیں آج ہو جائے گا کھل ہو جائے گا آج ہو جائے گا کھل ہو جائے گا کہا رہے کہ آج ہو جائے گا وشواز دلاتے رہتے ہیں بس وشواز دلاتے رہتے ہیں لیکن پرمیشور نے اس کو آواز لگا کر کہا پہلا شخص ہے ابراہم بولتا ہے کہا کہ پہلا شخص ہے ابراہم جس کا آتنبو میں سے ہاتھ پکڑ کر باہر لائے پرمشور میں آج ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو لوگ نراشہ میں سوچ رہے ہیں بائبل پڑھتے ہیں بہت سال ہو گئے ہیں بہت سال ہو گئے ہیں پراتھنا کرتے ہیں آپ ٹوٹ گئے ہیں آپ نراشہ میں ہیں آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں میرا پرمشور میری زندگی میں کام کرے گا نہیں کرے گا چرچ لیکن آج میں آپ کو وشواس دیرا رہا ہوں کہ پرمشور ابراہم کا ہاتھ پکڑ کر لائے جب وہ نراش تھا اور اس نے کہا سن کہتا ہے انسان دھوکھا دے سکتا ہے لیکن سن آسمان میں کہتا ہے اگر یہ تارے نکلتے ہیں نا یہ تیرا باپی نکالتا ہے یہ سورج نکلتا ہے تیرا باپی نکالتا ہے یہ رات دیکھتا ہے یہ تیرا باپی کرتا ہے جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی اولاد میں تجھے دینے کے لئے جا رہا ہوں شمسی کے نام میں اور پرمشور نے اس کو بچا دیا میں آپ کو بتارم بیٹا دیا دھوکھا نہیں دیا پرمشور نے جو کا تھا پورا کر کے دکھایا آج بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں میری